یا میں تو اور بات کرنا چاہتا فرح خبیب بھی میرا بھائی ہے اور جناب جوید لطیف صاحب تو اپنے پرانے دیرینہ دوست ہیں یا جھوٹ کی بات ہوئی کیا میں مان سکتا ہوں کہ فرح خبیب صاحب کو نہ پتا ہو کہ ان کی پارٹی میں کون لوگ جو ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں جوید لطیف صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ ساری کی ساری دیانتدار تھی کل مالک نے پروگرام کیا اٹھاسی ملین ڈالر کا جو اسلام آباد سے پروڈیکٹ تھا اس میں اس نے کھل کے کہا کہ میاں نواز شریف نے کک بیک لیئے میں اس کی تفصیل نہیں دینا چاہتا جا کے دیکھ لیں محمد مالک کا پروگرام تھا اس کا کلپ میں دیکھ کے آ رہا ہوں یا ان کو نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ یہاں بیٹھ کے آکر ڈیفینڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو ان کے لیڈر کہتے ہیں پچیس ارب روپے میرے جے میں کوئی ڈال گیا میں نے پتی نہیں لگا یہاں روٹی کنے والا کوئی نہیں دیتا ٹیٹیاں سامنے پڑی ہوئی ہیں یہ میرا بائی گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے ان کی کیابلنٹ میں کون کون لوگ ہیں الزام ہے ان پہ رزاق داؤد صاحب پہ کہ ان اس کو میں نے نہیں لگایا انڈیپینڈنٹ سٹیک ہولڈر نے لگایا جو آج ہڑکوں پہ ہیں پریویٹائزیشن کے خلاف کہ جی سٹیل مل جو ہے ان کو بیڑا غرق کرنے میں ان کا بھی ہاتھ میں نے نہیں کا اشتہار چھپے بات یہ ہے کہ یہ میرے ایم میں نئے ہیں یار مجھ سے جوڑ بولتے ہو میں نے تمہیں ووٹ دیا میری جان چھڑا ہو میری اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑا ہو میری یوڈیشنی سے یا جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہی کہہ لیتے ہیں میرا حق مجھے لے کے دو آپ آ کے جو ہے ان لوگوں کو مال بناتے ہیں اچھا پھر آج کریں پھر کیس کریں محمد مالک پہ جس نے کہا ہے کہ جناب آپ نے تیس روپے کے ڈالر میں چھیلیس روپے کا دے رہے تھے اور آپ نے کیا کہ الزام کیا لگایا انہوں نے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ڈائیوو کی بسیں آ رہی ہیں تو ان کے جو ہے وہ ان کے ان کی ٹیکسیشن معاف کر دو تو سرطاج عزیز صاحب وزیر تھے تو انہوں نے فرمایا کہ جناب اس طرح تو حضور آپ کی اپنی انڈسٹری بیٹھتے گی جہاں پہ جو آپ کوئی بات دی پھر اسٹر کرو اور انڈر انویسنگ کر لو دس واز سیڈ آن یور مینسٹری میڈیا اور محمد مالک ایک نام ہے جو اور ایک ٹی وی پہ بیٹھے ہوں تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے جو لیڈر ہیں ہمارے جو یہ ٹاپ کے جو خاندان ہیں انہ کی کرپشن بچانے کے لیے ہیں یا ہمارے آنسو پوچھنے کے لیے ہیں ہم تو انہیں ووٹ دیتے ہیں ہم تو ڈائریک پرائمل سے رہوز میں نہیں پہنچ سکتے ہیں تو why they don't plead our case over there یہ آتے ہیں پوری دنیا میں میں دس دفعہ سوال کر چکا ہوں کہ یار کوئی ایک ملک بتا دیں کہ کسی کے ٹرمپ کی کرپشن کو اس کا کچھ سینٹ اور کانگریس کا میمبر آگے ڈیفینڈ کرو یہ بڑا نیک ہے کیا میرا جوید لطیف بھائی وہ تمام بہی کھاتے تیس چالیس سال سے دیکھ چکے ہیں جو میاں صاحب نے کاروبار کیا ہے یہ حلف دے کے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ایک ایک فیسہ لالدہ سی تالی تھی ملتان میں انہوں نے ان سے وزیر ہے وہ ملتان سے جو ان کے کیابلٹ میں اس وقت سو عرب کا جو کیس جو ہے وہ ادھر پڑا ہوئے اب مفامت پہ آجیں مفامت کی ہے کہ ہر بند کرو بڑے جو مگر مچ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ان کو تو ہم پکڑ نہیں سکتے تو آپس میں بھی ہم کریں کیا ہوا میں نے اگر اوزن سوسائیٹی ایک بنا لی ہے میرے پی چاہ میں ریگولیٹر لاتے جے لے آئیں کمر زمان چاہدری صاحب کو بٹھا دیں یہاں پہ تو یہ ہے یہ دکھ ہے